بحلول دانا قابلستان میں بیٹھے ہوئے تھے حارون رشید کا گزر وہاں سے ہوا سلام کی فرمائے وعلیکم سلام کہنے لگے کیسے ہو فرمائے اللہ کا فضل ہے کہنے لگے آپ صرف قابلستان ہی بیٹھے رہتے ہو کبھی بغداد شہر کا سفر تو کرو تو بحلول دانا کہہ رہے ہیں حارون رشید سے تیرا تو پورا شہر ایکے کر کے یہاں آرہا ہے میں وہاں جا کے کیا کروں فرق صرف بس اتنا ہے میں جیتا جاگتا ہوا آکے بیٹھ گیا ہوں اور لوگوں کو چارپائی پر اٹھا کے کفن میں بند کر کے یہاں لیا جا رہا ہے میرے لئے نا اب یہ قابلستان اجنبی محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کس قبر میں کون شخص دفن ہے اور وہ جو سالوں بعد یا مہینوں بعد قابلستان جاتے ہیں ان کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون سی قبر کس شخص کی ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قابلستان جا کے ہمارے جتنے بھی آبوں و اجداد ہیں ان کے لئے دوئی مقصد قبرستان میں جا کے گریے